جی اسلام علیکم جی بچو آج ہمارا لیکچر ہے جی لیکچر نمبر فائیو جی بھائی جان آپ نے پیچ نمبر ون ففٹی اوپن کرنا ہے جی کتاب کا صفحہ نمبر ون ففٹی اوپن کرنا ہے جی یہ کچھ بچوں کے نا ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سر جی ہم سوروں کے ایک ہی ٹی کاؤنٹ بناتے جا رہے ہیں تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کبھی کبھی ہمیں ایسرڈز کے ڈیفرنٹ ای کاؤنٹس بنانے پڑیں بچوں تو یاد رکھیے گا یہ دیکھیں یہ ہے پلانٹن مشینری کیا ہے بھائی یہ ہے فرنیچر یہ کیا ہے بچوں یہ ڈیفرنٹ کلاس آف ایسرڈ ہے یہ کیا ہے بھائی یہ ڈیفرنٹ کلاس آف ایسرڈ ہے کیا ہے لکھیں بھائی اس کو اس کو درہ سرکل کر کے لکھیں ادھر یہ کیا ہے بچوں ڈیفرنٹ کلاس آف ایسرڈ کیا ہے بھائی ڈیفرنٹ کلاس آف ڈیفرنٹ کلاس آف ایسرڈز جی اردو میں ایک نوڑ لکھ لیں یا انگریزی میں لکھ لیں سیپرٹ ٹی اکاؤنٹ سیپرٹ ٹی اکاؤنٹ شڑ بی پریپیرڈ جی اردو میں لکھیں میرے بھائی انگریزی میں خیر انگریزی ہے سیپرٹ ٹی اکاؤنٹ شڑ بی پریپیرڈ جی سیپرٹ ٹی اکاؤنٹ شڑ بی پریپیرڈ فور ڈیفرنٹ کلاس آف ایسرڈز فور ڈیفرنٹ کلاس آف ایسرڈز ڈن ڈن جی میرے بھائی ٹھیک ہے جی ریپیٹ کرتا ہوں بھائی لکھیں ڈیفرنٹ سیپرٹ ٹی اکاؤنٹ شڑ بی پریپیرڈ سیپرٹ ٹی اکاؤنٹ شڑ بی پریپیرڈ فور ڈیفرنٹ کلاس آف ایسرڈز ڈن میرے بھائی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں یہی کونسیپس بنتے ہیں پھر بچو یہ ڈیفرنٹ کلاس آف ایسرڈز ہیں یہ تو بات سمجھ آگی نا بھائی چلیں اب میرے بھائی جی ان کی کاؤسٹ ہے جی کہتا مسٹر بلیک has provided you with the following information جی میرے بھائی کہتا کاؤسٹ ہے ایسرڈ کی جی فرسٹ جنوری دو ہزار ایک پہ سر یہ کاؤسٹ ہے تینوں کی کاؤسٹ سیپرٹ سیپرٹ ڈن ڈن میرے بھائی اچھا یہ accumulated depreciation ہے یہ کیا ہے بھائی مجھے ایک بات بتائیں یہ سال کے شروع میں ہے کاؤسٹ ایز آن اتنا اور accumulated depreciation ایز آن یہ اس کا مطلب ہے بچو یہ opening balances ہیں مجھے کیسے بتا چلا یہ opening balances ہیں جی کوئی بچہ بتائے مجھے اس بات سے نہیں پتا چلا کہ یہ فرسٹ لکھا تو addition بھی تو فرسٹ پہ آ سکتی ہے جی جی ایز آن نہیں اس سے بھی نہیں پتا چلا شابش ویلڈل بائی جان قدردان مہربان ایز آن بھی کسی حد تک بات ٹھیک ہے ساری غلط نہیں ہے لیکن اس سے بھی بہتر نشانی کیا ہے بچو accumulated depreciation ایک acid جو پہلے سے چلتا رہا ہے وہ depreciate بھی تو ہوا نا اب جب depreciate ہوا تو سر جی یہ اس کی accumulated depreciation انہوں نے دی ہوئی ہے مجھے اس بات سے پتا چلا یہ والے جو acids ہیں یہ پرانے چلتے آ رہے ہیں یہ کیا ہیں بچو اس کے اوپر لکھیں accumulated depreciation کے اوپر لکھیں ہمیں تمہاری وجہ سے پتا چلا کہ تم پرانے acid ہو ہمیں accumulated depreciation کے اوپر لکھیں لیکن ہمیں تمہاری وجہ سے پتا چلا کہ تم پرانے acid ہو جی بچو بھائی میرے آپ نہیں لکھ رہے آپ نہیں لکھ رہے بھائی لکھیں یار لکھیں 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 شاوش کریں ریجسٹر اوپر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جی کتاب نہیں کتاب تو لو نا یا کدھر رکھ دا اب لے لے آئی لے لے شاوش کتاب لے لے سوال question number 22 page number 150 کتاب لے لیں میرے پھئی کتاب لے لیں جی لکھیں شاوش سب بچے لکھیں یہ کتاب پہ لکھنا زیادہ اچھی بات ہے بجائے ریجسٹر پہ لکھنا کیونکہ جب آپ نے ریوین کرنی ہے تو ریجسٹر تو پتہ نہیں کدھر ہوگا ہمارا آج تک کتنے ریجسٹر بنائیں کبھی ملا دوبارہ نہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا اس لیے دوستو کتاب پہ لکھنا اچھا ہے کدھر لکھنا اچھا ہے اور اچھا اب بات سنیے گا کتاب پہ دو طرح کی چیزیں ہم لکھ رہے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کسی سوال سے ریلیٹڈ سپیسیفک بات وہ آپ نے اس سوال کے آگے لکھنی ہے جس طرح یہ سپیسیفک بات میں نے گھر دی کچھ ہوتی ہیں جنرل باتیں کیا ہوتی ہیں وہ آپ نے کتاب کا صفحہ خالی ہوتا ہے جس طرح یہ سٹینڈرڈ ہے نا یہ آئی ایس سکسین اس سے پہلے نا پیجز خالی ہوں گے تقریبا دو تین جب یہ سٹارٹ میں اگر آپ آئیں ادھر نا پیجز خالی ہوں گے بھائی جی نہیں کوئی نہیں یہ دیکھیں یہ تقریبا ڈیڑھ سے دو صفحے خالی ہیں یہ آئی ایس سکسین ہے یہ پیج خالی یہ پیج خالی اس سے آگے بھی خالی یہ جنرل روز لکھنے ہیں ادھر کیا لکھنے ہیں ٹھیک ہے بھر یہ جنرل باتیں ادھر لکھنے ہیں جب آپ رویین کے لیے بیٹھیں گے یہ باتیں لکھی ہوں گی سارا ٹاپک آپ کا پندرہ بیس منٹ میں ریوائز ٹھیک ہے سر جی میرے بھائی آؤ بھائی ادھر کہتا جی ریٹ دیا ہوا ہے جی سٹیٹ لائن کیا بچو سٹیٹ لائن میتھرڈ میں ریٹ دیا ہوا ہے جی ٹھیک ہے کہتا فالونگ آردہ ایڈیشن میڈ ان ایئر اینڈڈ ڈیسیمبر اکتیس دو ہزار ایک کہتا یہ پلانٹ اینڈ مشینری میں ایڈیشن یہ فرنیچر میں ایڈیشن اور یہ کس میں ایڈیشن بچو یاد رکھیں بچو ادھر ہم کیا کرتے ہیں بتاؤ شابش جی ہم کیا کرتے ہیں جلدی بولنا جلدی اس ایڈیشن کے آگے مہینے لکھو نا کتنے مہینے بھائی ادھر مہینے لکھو بھائی ادھر مہینے لکھو اور بھائی یہ ادھر سے شروع کرنا ہے ادھر سے جی کتنا بچو done اب آنکھیں کھول کے آپ نے اپنے اپنے ٹی کاؤنٹس میں ان کی ایڈیشن کو پوسٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے؟ اچھا بچو اب بھائی جان اس طرح کریں اکاؤنٹس بنائیں سر پلانٹ ان مشینری کا کاؤس کا ایسٹڈ کا اکاؤنٹ کاؤس پہ سپرڈ ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کا سپرڈ فرنیچر کا کاؤس کا کاؤنٹ جو ایسٹڈ ایسٹڈ کا کاؤنٹ کاؤنٹ کاؤس پہ سپرڈ اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کا سپرڈ چھے کاؤنٹس بنیں گے کتنے بچوں چھے سیپرٹی کاؤنٹس بنیں گے جی شابہ شابہ جلدی جلدی ہمت کوشش کیا گریں جی بھائی جی خسر خسر نہ کریں اکاؤنٹس بنائیں شابہ آش موسیقی جی بچو جی بچو بن رہے ہیں جی چھے کاؤنٹس بچو چھے کاؤنٹس جی آنلین والو شاباش حمد کریں آپ بھی خود بنانے خود بنائیں خود بنائیں شاباش آنلین والے دیکھتے رہتے ہیں سر بنا رہے ہیں بس چیئے بھئی آپ بھی بنائیں پیپر آپ نے بھی دینا ہے جی جی میرے بھائی بتائیں جی سب سے پہلے مجھے اوپننگ بیلنس بتاتے جائیں سب سے پہلے پلانٹ اینڈ مشینری کا اوپننگ بیلنس بتائیں بھائی اکاونٹنگ پیرڈ کہاں سے شروع ہو رہا ہے فرس جین دو ہزار ایک جی اوپننگ بیلنس کتنا سیکس ہنڈرڈ جی سیکس ہنڈرڈ تھاؤنڈ جی فرس جین دو ہزار ایک اوپننگ بیلنس چھے لاکھ بھائی جان اسی کا کیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کا اوپننگ بیلنس بتائیں فرس جین دو ہزار ایک کتنا دو لاکھ جی آپ بچے مجھے بتائیں فرنیچر کا اوپننگ بیلنس فرس جین دو ہزار بولیں جی کتنا بھائی جی میرے بھائی اسی کا مجھے کیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کا بیلنس بتائیں اب آپ کو پتہ چاہ رہے کیسے پریزنٹ کرتے ہیں پریزنٹ کیسے کرتے ہیں جی جی دیکھو نا ابھی لکھ لیتے ہیں نام اس کے آگے اچھا ادھر آئیں بچو اور مجھے بتائیں جی فرس جین دو ہزار ایک بولیں جی نیکس بتاؤ بچو جی وہی کل کا بتاؤ جی فرس جین دو ہزار ایک کتنا بچو جی نیکس بتائیں جی جی کتنا ایک لاکھ ڈن اور ڈن ہے ڈن بچو آپ بتاؤ شابش آپ بتاؤ اتنے کوسٹنز کر لیں آپ بتاؤ نیکس کیا ہوگا جی اللہ اے اللہ کے بندوں آپ پوسٹنگ کرو اڈیشنز کی جی بادام بادام کھلائیں آپ کو بادام خریدیں کھائیں جی میرے بھائی آپ بچو ادھر آدھر آ اب مجھے بتاؤ جی کہتا جی پلانٹ اینڈ مشینری پلانٹ اینڈ مشینری کی اڈیشن ہے پلانٹ اینڈ مشینری میں کیا ہے بچو سر پلانٹ اینڈ مشینری ڈیبٹ کیش مینکیاں پیبل کیا ہو جائے گا کتنے کی اڈیشن بھائی تاریخ کی ہے ساٹھ ہزار کی اڈیشن اچھا جی پلانٹ اینڈ مشینری ڈیبٹ کیش یا بینک یا جو بھی بھائی وہ کریڈٹ جی نیکس بتائیں اڈیشن کس میں ہے نیکس اس میں بچو فرنیچر میں کب بھائی جی فرس جون کو بچو فرنیچر ڈیبٹ اور بچو کریڈٹ کیا جی جی بچو نیکس بتائیں دی وہیکل میں فرس سپٹیمبر پہ اڈیشن ہے جی فرس سپٹیمبر پہ اڈیشن سیونٹی تھاؤزن کی کتنے کی بچو وہیکل ڈیابیڈ کیش یا بینک ڈن بچو ڈن 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 غازی صاحب اوکی مسئلہ مسئلہ نہیں اچھا اچھا بیرے بھائی آپ کیا کرنا ہے شابش ترتیب سے چلنا ہے سٹیپس کو یاد کر لیں سٹیپس کو دیکھا کریں کیسے کوسٹن سال کیا جا رہا ہے جی بچو میں ادھر کرتا ہوں جی بچو آئیں جی ادھر اب بیری بات سنیں اب بہت توجہ سے بات سننی ہے اب کتنی کلاسید ہیں بچو اکتا ہو کل والے سوال کو اپن کرو جب ہم نے ڈیپریسیشن ایکسپنس لنک کیا گئے ہیں چیزوں کو جب ہم نے کل والے سوال کیے تھے ڈیپریسیشن کی ورکنگ کی تھی تو میں نے کہا تھا کیلکولیشن فار ڈیپریسیشن ایکسپنس فار ڈائیئر ایڈڈ فلانا میں نے کہا تھا اون اوپننگ ایسٹ اون ایڈیشن ایسے ہی ہے آج یہی کام کتنی دفعہ کروں گا تین دفعہ وجہ بتانی ہے وجہ بھائی آئے ڈیفرنٹ کلاس آف ایسٹ ہیں آج کیا ہے میرے بھائی ڈیفرنٹ پہلے یہی کام پلانٹ اور مشینری کے لئے کروں گا پھر یہی کام فرنیچر کے لئے کروں گا پھر یہی کام کس کے لئے کروں گا جی ٹھیک ہے تسلی سے تسلی سے تسلی سے کل جب ہم نے ڈیپریسیشن کی ورکنگ کی تھی ہم نے کیا کیا تھا اون اوپننگ ایسٹس لیے اس پہ ڈیپریسیشن چارج کر دی اس کے بعد اڈیشن کو سیپرل لکھا کیا کیا بچو اڈیشن کو سیپرل لکھنے کی کوئی وجہ بتا سکتے کیونکہ اس پہ پورا سال ڈیپریسیشن نہیں ہونی اگر سال کے شروع میں ہی آپ نے اڈیشن کر لی تو پھر کوئی مستانی پھری کٹھا بھی کر سکتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کل تو ہم نے سیدھا سیدھا ایک ہی کام کیا تھا کل کلاس او فیسرڈ کیا تھا بچو سیم آج کلاس او فیسرڈ کیا ہے بات سمجھے آج ہر کلاس پہ ہر کلاس پہ کیا اور اگلی بات بھی سن لی جگہ ہر کلاس پہ سیپرل لکھنے آئی گی تو ان کے ایکیومیلیٹڈ ڈیپریسیشن کے کاؤنٹس میں پوسٹ کروں گا نا جا کے اچھا آپ ادھر دیکھیں بچو ادھر دیکھو یہ کام کیومیلیٹڈ ڈیپریسیشن کا کاؤنٹ کس کا ہے بولو جی یہ کس کا ہے بچو نیکس والا میں نے ایسرڈ کا کاؤنٹ بنایا سات ہی اس کے نیچے کیا بنا دیا اور اس طرح لائن لگا دی تاکہ آپ کو مشکل نہ آئے جی ادھر بچو یہ کس کا ہے یہ کس کا ہے ڈن میرے دوستو چلے آؤ جی ڈیپریسیشن کی ورکنگ کریں جی ڈیپریسیشن کی ورکنگ جی میں پہلی میں کروں گا باقی دو آپ کریں گے جی سر ورکنگ نمبر ون کیا میرے دوست جی کروائیں لیے ورکنگ کیا ہیڈنگ کیا نہیں ہے جی ٹھیک ہے اب چین بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ایدوٹیز لکھنا ہے بس مقصد ایکزیمینر کو سمجھانا ہے کیلکولیشن فور فور دا یہ رینڈیٹ جی بولیں شابش جی سوری اکتیس ڈیسیمبر بھی لکھنا چاہیے تھرٹی فرس ڈیسیمبر دو ہزار اکے میرے بھائی اکے بچو اب آپ بہت توجہ سے ادھر ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا درہ جلدی آیا کریں بچے جلدی آیا کریں جی ادھر دیکھیں نہیں ادھر دیکھیں سب سے پہلے سب سے آگے کون ملا پلانٹ اینڈ بچے جب ورکنگ کر رہی ہونا تو پھر اجازت ہے آپ شورٹ کٹ استعمال کر سکتے ہیں لفظوں کا صحیح ہے کیونکہ ورکنگ آپ نہ کر رہے ہیں ایکزیمینر سمجھ جائے گا پلانٹ مین ریکوائرمنٹ میں شورٹ کٹ کا استعمال پورا پورا لکھنا ہے کیا کرنا ہے مائنڈ کرتا ہے جی ایکزیمینر جی بچے پلانٹ اینڈ مشینری جی بچے بتاؤ دی آن جی بچے آن اور بچے اور بتائیں آن آڈیشن اچھا ابنا بھی ابھی ابھی فیل حال آپ نے درہ خموش رہنا دو دو تین منٹ دو تین منٹ درہ خموش رہنا ابھی یہ نہیں کہنا کہ سار اوپر اس کے ساتھ ایڈ کر دیتے ابھی نہیں میں دونوں طریقے بتاتا ہوں جی تسلی کے ساتھ یہ ہے بچے مجھے بتائیں کون سا موڈل ہے بچے سٹیٹ لائن اچھا سٹیٹ لائن موڈل کو نہ کبھی کبھی سوال میں کاؤس موڈل بھی کہہ دیتا ہے کیونکہ ریڈ کس پہ لگنا آتا ہے بچے کاؤس پہ اس لیے کبھی کبھی نا کاؤس موڈل بھی کہے گا تو پریشان نہیں ہونا یہ کون سا نما موڈل آ گیا یہ نما موڈل نہیں ہے یہ کاؤس موڈل کس کو کہہ رہا ہے بچے کیونکہ ریڈ کس پہ لگنا ہے چھیک ہے اچھا چلیں اس لیے اسے کاؤس موڈل بھی کہہ دیتا ہے بچے مجھے بتاؤ اوپننگ ایسٹ کتنے کی ہیں اوپننگ ایسٹ کی کاؤسٹ کیا ہے چھے لاکھ جی بچے اس پہ بیس پرسن ریٹ ہے بولیں شابش اچھا ابھی کلکولیٹ نہ کیجے گا ایک منٹ دیجے گا مجھے ایڈیشن دوبارہ دوبارہ سوال پہ نہیں ایڈیشن ٹی کاؤنٹ پہ دیکھیں یہ تھا اوپننگ کاؤس اوپننگ ایسٹ کی کاؤس کی اوپننگ ایڈیشن کتنے کی اور تاریخ بھی فرس جنوری لکھی ہے یعنی اس ایسٹ نے کتنا ڈیپریشیئٹ ہونا ہے اب اب ایک منٹ دیجے گا بس ابھی بولیے گا نا یہ ہے ساٹھ ہزار ملٹی پلائے بائی بیس پرسنٹ بچوں بات سنیں ادھر بھی بارہ بٹا بارہ اور ادھر بھی کیا بچوں ڈن ڈن تو بھائی اگر آپ چاہیں اگر آپ چاہیں تو یہ ورکنگ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اسی کی اندر ساٹھ ہزار کو ایڈ کرتے اور ڈریکٹ بیس پرسنٹ لگا دیتے پھر بھی صحیح تھا ہم ایڈیشن کو سیپرڈ کی کرتے ہیں یہ کچھ سٹینڈرڈ کی ریکوائرمنٹ ہے نہیں نہیں یہ سٹینڈرڈ کی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے یہ تو ہم اپنی آسانی کے لیے ورکنگ کے لیے تاکہ چیزیں جو ہیں کئی مکس نہ ہو جائیں اس لیے ہم کیا کرتے ہیں ایڈیشن کو سیپرڈ لکھتے ہیں تو بھائی جان اس والے سوال میں تو ایڈیشن کو سیپرڈ نہ بھی لکھوں تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اوپننگ میں بھی بارہ مہینے اور ایڈیشن میں بھی کتنے مہینے بھائی اس لیے سیپرڈ کرنا ہے بہت اچھی بات اچھی بات ہے سیپرڈ کرنا ہے تو بہت اچھی بات کیوں اچھی بات بچو کوشش کرنی ہے ہمیشہ ایک فارمنٹ بنانے کی کس کی بچو ہر سوال میں فارمنٹ نہیں چینج کرنا ایک فارمنٹ بنائیں اس کو رٹ لیں پکا کر لیں صحیح ہے سر اچھا جی اس لیے ہم فارمنٹ میں ایڈیشن کو سیپرڈ رکھتے ہیں زیادہ اچھی بات ہے کہ سیپرڈ رکھیں کچھ بچے کہتے سر دیکھیں نا اس میں بھی بارہ مہینے ادھر بھی بارہ مہینے تو اکٹھا نہیں کر سکتے آپ کی مردی بالکل کر دو صحیح ہے سر پھر ادھر لکھو اون اوپننگ ایسٹس اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دو اینڈ ایڈیشن ڈن بچو ڈن میرے بھائی سمجھیں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں چلے بہرحال میں تو سیپرڈ ہی کرتا ہوتا ہوں کیونکہ یہ تو اس سوال میں ایسا ہوا نا نارملی نائنٹی نائن پرسنٹ کیسیز میں ایسا نہیں ہوتا ایڈیشن پہلے دن ہو اس لیے میں تو سیپرڈ ہی کرتا ہوں جی میرے بھائی تو یہ بارہ مٹا بارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال چلے مجھے بتا دیجئے گا اس کا کتنا جواب ہے جی میرے دوستو نیچے والے کا جواب بتائیے گا ٹویل تھا ہوں گا جی بچو ون تھرٹی کیا آگیا بچو ون یہ آگئی جی ون تھرٹی ٹو تھاؤزن کتنی آئی بچو ڈن ڈن بچو اچھا جی اب آپ اس طرح کریں اس کو پوست کروائیں کیا کریں بچو جی پوست کروائیں کیا کریں بچو ون تھرٹی ٹو تھاؤزن کو پوست کروائیں جی بتائیں جی آنکھیں کھول کے آنکھیں کھول کے کس سا کاؤن میں جا کے پوست کروانے ہیں ڈیپریسیشن ایکسپینس ڈیپیڈ اس کا ٹی گاؤن ہم نہیں بنا رہے ہیں کریڈٹ گیا بچو ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن جی ایک ہمیشہ کاؤنٹنگ پیرڈ کے اینڈ پہ اور وہ ہے اکتیس دیسیمبر جی ون تھرٹی ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کریڈٹ اور ڈیپیڈ کیا بچو جگہ کا مسئلہ ہے تو تھوڑا سا چھوٹا کر کے بشک لکھنے لیکن لکھیں بچو کیا اور کیا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے بھئی رولہ ڈال دیں رولہ ڈال دیں ورکنگ ون ورکنگ ون ورکنگ ون یہ تو لازمی ہے کیا ہے بچو ایکزیمینر کو یہ نہیں کہنا بوجھو تو جانے کہ بھئی لبو جتو لبنا جا کے ٹھیک ہے اب بچو نیکس دو کا آپ نے کرنا ہے جلدی کریں شابش نیکس دو کی ڈیپریسیشن آپ نے کرنی ہے یہ میں نے طریقہ سکھا دی ہے نیکس دو کی ڈیپریسیشن میرے بھائیو آپ نے کرنی ہے جی کر لی دونوں ہی کر لی شابش جی نیکس دو کی آپ نے کرنی ہے میں چیک کرنے آ رہا ہوں جی پلانٹ اینڈ مشینڈی نیکس کیا تھا بھائی فرنیچر جی میں تو فارمیڈ بنا رہا ہوں کرنا تو آپ نہیں ہے نا اور دوست کیا تھا آگے آن وہی کر وہی کر گڑڈی ہیں گڑڈی میں لے ایسا تیل کون پاسی چاند ایسے ہوتا نہیں ہے سارا کچھ ہم ہی کریں تو کل کیوں نہیں آیا دکھتے لگا رہے کل کیوں نہیں آیا شرم نہیں آتی تجھے یہ یہ جو بیٹھا یہ ادھر دیکھ بٹا جو پری بیعت چھوڑ کے پوسٹ میں آیا اور اس کے بعد بیعت نہیں ہے کریسٹینڈ میں کوئی بھی تو نے جو کہا وہ کہا یہ سوال کر جلدی جلدی کر جلدی شابش جی بھائی جی جلدی جلدی شابش کیوں نہیں کریں گے کیونکہ یہ سٹریٹ لائن میتھڈ ہے سٹریٹ لائن میتھڈ میں ہمیشہ ریڈ کاؤس پہ لگتا ہے ہمیشہ یاد رکھی گا ایک میتھڈ ابھی آ رہی پڑنا ہے ریڈیسنگ اس میں ہمیشہ ریڈ بک ویلیو پہ لگے گا بک ویلیو کیسے آتی ہے آپ کو پتہ ہے جی میرے بھائی جی کر دیئے آپ نے صحیح کے قلط میرے بھائی باتیں تیرے سے جتنی مردی کروا لے یہ کزر ہے تیرا جی بھائی ہوگے امار جلال صاحب شابہ شابہ جی خویب جی میرے دوست شابہ شابہ ہمت کریں فرنیچر پہ کریں وہی کل پہ بھی کریں جان نہیں چھوٹنی جان نہیں چھوٹنی کہہ دے موبائل پہ میسید کر ابھی کلاس میں ہوں دیکھ لی ہے میں نے شرم کہہ رہی شرم چلے بچے چلے 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 جلدی کرو شابہ جی کر لی ہے بچے آپ نے بکھائیں شابہ یہ ایف وائی ای کچھ نہیں لفظ ہوتا فار دہ یہ ایر اینڈڈ ایف ڈاٹ ٹی ڈاٹ وائی ڈاٹ ای جی آپ دکھائیں یہ پھر آپ مائنس جیرو کر رہی ہیں ڈریک کاؤس پہ لگے گا ریجوڈل وائلیو دی بھی ہو تو نہیں مائنس کرنی یہ زیرو نہیں کرنا جی آجیں آجیں شابہ کلاس کا ٹائم چینج ہو گئے اچھا ورکنگ کا ریفرنس ورکنگ کا ریفرنس نہیں دیا ورکنگ کا ریفرنس نہیں دیا ورک ادھر دیئے ٹھیک ہے جی بچو آجیں ہی واپس ادھر سر چلیں شابش اچھا بچو ادھر آو بھئی آپ نے کیا کیا جس نے ناک پہ ہاتھ رکھے کیا اچھا جی ادھر آئیں جی بھائی جان بتائیں شابہ جلدی سے مجھے فرنیچر ادھر دیکھیں فرنیچر کی کاس فرنیچر فرنیچر سیون ہنڈر تھاؤنڈ اور بچو اڈیشن کب ہوئی ہے فرسٹ جون پہ تو بھائی سیون ہنڈر تھاؤنڈ اس پہ ریڈ دیکھیں کتنے ہیں تو بچو بارہ بڑا بارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اڈیشن کتنے کی ہے ایٹی تھاؤنڈ کی بچو یاد رکھیے گا ایک اور بات ایک اور بات سنیں بچو سیم کلاس آف ایسٹ پہ ڈیپریسیشن کا ریٹ سیم ہوگا یہاں لکھ لو اردو میں یہ بات لکھیں نہیں یہ نوڈ ساپ نے اردو میں بناتے جانے ہیں بناتے جانے ہیں لکھیں سیم کلاس آف ایسٹ میں ڈیپریسیشن کا ریٹ یا یوسفل لائف سیم ہوگا ہوگی سیم کلاس آف ایسٹ میں ڈیپریسیشن کا ریٹ ڈیپریسیشن کا ریٹ یا یوسفل لائف اس میں نہ کئی کنفیوز ہو جانا حالانکہ بات بڑی چھوٹی ہے یہ اس میں نہ کئی کنفیوز ہو جانا کسار اڈیشن کا تو ریٹ نہیں دیا بھائی جو اوپر ریٹ دیا ہے کلاس کا وہی اس کا ریٹ ہے بھائی صحیح ہے اچھا جی آپ بچے بتاؤ ادھر سیمنٹی تھاؤنڈ آئے گا ادھر بتاؤ شابش فور ڈبل سکس سیمن اچھا جی آپ مجھے بتاؤ بچوں کتنا جواب آیا سیمن فور ڈبل سکس سیمن جی سیمن فور اچھا جی بتاؤ جی اس کا کیا کرنا ہے اس کو پوس کرنا ہے ایک ایس ایک کلاس کمپلیڈ ساتھ ہی ساتھ ہی پوس اس کی وجہ کیا ہے بچوں ریکوائرمنٹ جتنی جلدی فل کریں گے اتنے مارک زیادہ ملیں گے بات سمجھیں گے نہیں سمجھیں ساتھ ساتھ پوسہ اینڈ پہ آکے نا بندہ گڑڑ کر جاتا ہے اتنی چیزیں یاد نہیں رہتی ہی اسے جی آؤ بچوں ادھر یہ ہے فنیچر کیا ہے بچوں اکتیس ڈیسیمبر ایک پہ آئیں اور بچوں بتائیں سیمن فور ڈان جی اچھا جی آپ بچوں کیا کرنا ہے نیکس کیا کرنا ہے بتاؤ جی شابہ 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 ریفرنس دی ریفرنس جی ایکیومولیٹڈ ڈیپریسییشن کریڈٹ اور اور رولا پا دیں رولا 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 لالے بھی لالے جی یہ ورکنگ ون نہیں ہے نا جو ٹیسٹ نہیں دے گا وہ بھی انشاءاللہ لال ہیں جی ٹیوسٹے والے دن ٹیسٹ ہوتا ہے بچوں ٹیوسٹے والے دن فیئر ون کا ٹیسٹ ہوتا ہے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے اور ٹیسٹ روم کا آپ لوگوں کو ویسی پتا ہے نہیں پتا تو آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ جی ٹیسٹ کس چیز کو ہوگا سلیوز بیٹا جتنا پڑا اتنا ہی ہوگا اور کس چیز کو ہونا چاہیے میں کچھ کہنے لگا تھا میں روک گیا ہوں جی جی صبح سے لے کے شام پانچ میں تک جب مردی آ کے ٹیسٹ دے دیں جی بچوں وحیکل کا اوپننگ ایسٹ بتائیں آٹھ لاکھ بچوں اور اڈیشن بتائیں کب ہے فرس سیپٹیمبر پہ ہے جی بچوں آٹھ لاکھ ریڈ کتنا بھائی جی اور ادھر بتاؤ بچوں ملٹی پلائے بھائے اس کا نا پیپر میں ریڈ نونڈے بیٹھ جانا وہ آپ کو نونڈ لکھوا دیئے جی اوپر والے کا بچوں بتانا دو لاکھ اس کا بھائی فائی ویڈ ڈیبل تھری اچھا جی کتنا آیا جی اس کے انٹری بتائیے گا انٹری بتاؤ بچوں اچھا جو دیبلی کھی Expense, Debit or Accumulated Depreciation Depreciation جی بچو Done Accumulated Depreciation Credit or بچو Depreciation Expense جی بچو کیا کرنے اور ریفرنس دینا ہے ریفرنس دینا ہے اللہ کے بندوں اچھا دی آپ بچو کیا کرنا ہے بولو شابش Close کرنا ہے کیا کرنا ہے ہم نے تو ٹی کاؤنٹ بنا بنا لی ہے اب کیا کریں بھائی پھر کیا ہو گیا جی 31 ڈیسیمبر 2001 پہ closing بتائیں Done آپ بچو ادھر آئیں contrasted account جی 31 ڈیسیمبر 2001 پہ closing بتائیں جی closing بتائیں بچو جی جی بچو یہ آیا 31 ڈیسیمبر 2001 پہ closing 7 جی ادھر آئیں جی 31 ڈیسیمبر ایک پہ closing جی آؤ بچو آؤ بچو ادھر 31 ڈیسیمبر ایک پہ closing بتاؤ بھائی جی بھائی 31 ڈیسیمبر ایک پہ closing بتاؤ بھائی 375 جی بھائی اب extracts بنا دیں کیا کرتے بھائی جی extracts بنا دیں جلدی شابش اب جب اب extracts بنائیں گے نا بچو بات سنیں اب آپ کے پاس کتنے acids ہیں 3 different class of acids ہیں extracts بناتے ہوئے 3وں کی book value separate separate دکھا دیں شابش جلدی جلدی شابش 3وں کی book value separate separate دکھا دیں بھائی extracts بناتے ہوئے extracts بناتے ہوئے 3وں کی book value separate separate دکھا دیں میرے بھائی جی depreciation expense بھی profiter loss میں بشک separate دکھا دیں بشک کٹھا دیں مستہ نہیں sofp میں separate دکھانا ہے جی جی فضائفہ صاحب مہمان نہیں آیا کام کر جلدی کر جلدی extract بنا profiter loss کے یہ ڈر ختم کرو class میں سوال solve نہیں ہوتا ادھر ہو گیا تو گھر میں تو ہوئی جائے گ موسیقی جی بچے جلدی 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 شابش جی بھائی جی دائفہ سو کتنے لیکچر لے لی کتنے لیکچر لے لی ہیں لیکچر پیش جلدی کر لے جی بھائی جلدی جلدی جی میرے دوست کر لی جی بھائی ضبی اللہ اور سوال جی بچے جی بچے کدھر ایکس ریکس جی کدھر رکھیں نا ایکس کدھر ایکس ریکس ایسے نہ بنایا کریں وہ جب میں بنا رہوں غلط ہے وہ جس طرح کہا ویسے بنائیں بچو جی دوست ایسے جی کر سے تمت آتا ہوں جی ایسو 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 جی دوست اصل میں یہ ہوتا ہے نا یہ شکس نہیں ہوتا یہ شیڈیول ہوتا ہے جیسے آپ کہتے نا فکس نورس کا فارمیٹ آئیے یہ ایکسٹرکس کا فارمیٹ نہیں ہے سمجھے بات اس طرح بناتے ہو آپ لوگ یہ نورس کا فارمیٹ ہے کس کا ہے یہ ایکسٹرکس کا فارمیٹ نہیں ہے جی میرے دوست جی میرے بھائی شابش شابش بیلڈر ٹھیک ہے بھئی در دیکھ ان تینوں کو ایڈ کر کے دکھاؤ ایگزیمینر کو یہ کیسے آیا ایگزیمینر کو بتاؤ بتانا چاہیے کہ نہیں آپ خود ایگزیمینر ہو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے نا بتاؤ نا یار پھر اسے کیسے پتا چلے گا کیا لکھے آپ نے ہاں بھی دوست جی میرے دوست بن گئے ہیں ہے پروپر فارمیٹ اس کے بعد جگہ تھوڑی اس لئے اس نے سنا سکی جی دوست ہو گئے جی بچے ہاں دی کر سکتے ہیں میں بتاتا ہوں بھی اچھا دی آجو بچے واپس آدھرا بھائی ادھر بات سننی ہے گوھر سے ادھر دیکھیں ادھر ابھی کچھ بچوں کا میں ابھی کام چک کر رہا تھا انہوں نے کیا کیے انہوں نے ڈیپریسیشن ایکسپنس ایک لائن میں لکھے بلکل ٹھیک ہے ہنڈرڈ پرسن کریکٹ ہے کیا ہے سو افیسیل صحیح اللہدہ لکھنا اللہدہ بھی لکھ سکتے ہیں دونوں طریقے موجود ہیں صحیح دونوں طریقے ٹھیک ہیں آپ ڈیپریسیشن ایکسپنس پلانٹ انڈ مشینیری کا سیپریٹ کر رہے ہیں فرنیچر کا سیپریٹ وہیکل کا سیپریٹ یہ بھی ٹھیک ہے اور اکٹھا کر رہے ہیں بلکہ وہ کوئی کٹھا کرنا زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے جو استاد کٹھا کر کے کرواتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے کیا ہے بچوں جی اب یہ ہے بچوں اس میں لہدہ لہدہ ہی کرنا ہے اس میں کیا کرنا ہے ورنہ کھٹڑی مچ جائے گی ایک دفعہ پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس کھٹڑی سے بچھنے ہے بھائی جان اس چار آپ اگزیمینر ہیں خود سوچیں خود اپنا پیپر خود چیک کریں اگزیمینر بن کے آپ مجھے بتائیں کیا اگزیمینر کو یہ بتانا نہیں چاہیے کہ چار لاکھ بارہ ہزار پائنس آیا کدھر سے ہے کیا آپ اگزیمینر ہیں آپ کسی کا پیپر چیک کر رہے ہیں بچوں متوجہ ہونا ادھر یہ ہے ڈیپریسیشن ایک لاکھ باتیس ہزار کا یہ ہے ڈیپریسیشن ایک سیون فور ڈیبل سک سیون کا یہ ہے بھائی وہیکل پہ ڈیپریسیشن دو لاکھ پانچ سیدار ایٹ ڈیبل تھری کا ان تینوں کو بریکڈ میں ایڈ کریں اور پھر فائنل فگر لکھیں ڈن بھائی تاکہ ایزیمینر کو پتا بھی تو چلی نا آپ کر کے آرے ہو اچھا بھائی آپ مجھے بتائیں اگر لہدہ کرنا ہے تو پلانٹ اور باتاو بچوں اس کا کتنا ہے سیون فور نیکس کا بتائیں اچھا جی جی آپ مجھے بتائیں دی پلانٹ اور مشینری کیا بچوں پلانٹ اور مشینری کی بک ویلی کیسے آئی اگزیمینر کو بتانا چاہیے کیا آپ کو پتا ہے تو بتاتے کیوں نہیں ہے پتا ہے بتانا چاہیے جنہوں نے کہا ہے انہوں نے نہیں بتایا ہوا تھا جی بچوں بتاؤ جی کس کتنی ہے جی پلانٹ ان مشینری کی سات لاکھ جی بولیں بولیں شاہ باش آج چھے لاکھ ساٹھ ہزار یہ ہے بچوں کس اور یہ ہے جی یہ ایسٹ اور یہ کونٹر ایسٹ دونوں کو کیا کر دو نیٹ کر دو جی بچوں چھے فرنیچر کی کس دیکھیں کتنی سات اسی بھائی سیون ایٹی میں سے کونٹر آمائنس کر دیں ٹو زیرو فور ڈبل سک سیون یہ ایگزیمینر کو بتا دینا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے بتائیں بلکل بتائیں بھائی اسی کے لیے تو اس نے آپ کو مدعو کیا ہے جی جی فائی سیکس پریپل جی وہیکل دیکھیں وہیکل کی کس بتائیں ایڈ سیون تی جی کونٹر آسد مائنس کروائیں جی ایٹ جی بولیں نہیں وہیکل کتنے پور نائن ون 4 9 1 6 done بچو یہ x x بن گیا یہ کیا بن گیا بھائی یہ کیا بن گیا بھائی زہر صاحب اس کی پک لے لیں اس کی وڑ کی چلے نہیں چلے شابش یہ کیا بن بھائی بھائی اس طرح بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے بہتر ہے کہ جتنی ثانی پیدا کرو ایک چیز اسے بتاؤ یہ میں یہ سے لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے ویسے بھی ٹھیک ہے بہت سارے ہوتے نہیں سوال آئے گا دو تین ہوں گے اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ کلاس افیسر نہیں ہو سکتی نا میکسیم تین یا ویسے نارمل دو ٹھیک ہے اچھا بچو آن لائن والو بھائی کا سوال یہ تھا کہ سر اگر ہم ایسا کریں کانس مائنس اکیمولیٹر ڈیپریزیشن اسے فارمولا بتا دیں اور نیچے نیٹ کر کے لکھتے آئیں ٹھیک ہے آپ نے فارمولا بتا یا لیکن ہم ماؤن بتا دیں زیادہ بہتر ہوگا جتنی زیادہ آسانی بیدا کریں گے اتنا زیادہ فائد ہے ٹھیک ہے جی کچھ اس ساتھ ایسے کرواتے ہیں جیسے آپ نے آئے اچھا میرے بھائی اب آپ نے آنا ہے question number 29 پہ میرے مصہوم دوستو اب میرے بھائی ہم start کرنے لگے ہیں Reducing balance method کون سا method بچھو Reducing balance method balance method Reducing balance method done اچھا question number 29 پیانے سے پہلے نا میں ویسی کوسٹن بناتا ہوں جی بھائی جی ایک ایسر ہے جی ایسر اس کی cost ہے جی ایک لاکھ روپیہ کتنی ہیں بچھو کتنی ہیں بھائی ڈیپریسی ایشن کا جو ریٹ ہے بھائی وہ ہے میرے محسوم 225 پرسنٹ کتنی ہیں کتنا بھائی 25 پرسنٹ کہتا جی calculate depreciation expense by using by using reducing balance method کون سا method بچھو done بھائی done میرے بھائی یہ کوستہ نہیں اب یاد رکھئے گا reducing balance method ایک ایسا method ہے جس پہ depreciation expense کا formula یہ ہوتا ہے کہتا جی book net book value multiply by ٹھیک بچوں net book value پہ آپ نے کیا کرنا ہے rate لگانا ہے بائیدان state line method جب تھا اور اس میں rate والے formula سے اگر ہم نے depreciation نکال نہیں ہے ہم کس پر rate لگاتے تھے اب ہم نے کس پر rate لگانا ہے پہلے باتیں سننی ہیں گوھر سے پہلے اس کے concept کیچی بچی کرتے ہیں پھر انشاءاللہ question بھی solve کریں گے مجھے ایک بات بتائیں آپ سے میں نے کچھ سوال کرنے ہے اس method کا نام کی ہے اس method کا نام کی ہے reducing balance method ہے مجھے بتائیں straight line method ہے اور دوسرا ہے reducing balance method مجھے بتائیں کس method میں depreciation expense زیادہ آئے گا کس میں کوئی بچہ اس کے logic بتا سکے میں نے سوال یہ پوچھا پہلے سوال repeat کرنے دیں آپ کے پاس straight line method بھی ہے آپ کے پاس reducing balance method بھی ہے بھائی جان کون سا method ایسا ہے جس میں depreciation expense زیادہ آئے گا data same ہے جی straight line میں depreciation expense زیادہ آئے گا وجہ بھائی جان اس پر rate لگنا ہے ہمیشہ cost پہ اور cost same ہے constant ہے لیکن reducing balance method میں جب لگے گا تو book value پہ لگے گا اور آہستہ 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 بچوں یاد رکھئے گا بھی بھی کم ہو رہی ہے book value کیا رہی ہے کم 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 cost میں سے پہلے سال کی depreciation minus کی تو بچوں آپ کے پاس book value پھر دوسرے سال کی minus کی تو مزید book value کم آہستہ آہستہ ایسرڈ کم ہو رہا جب کم والی ماؤنڈ پر rate لگاؤں گا تو کم جواب آئے گا جب زیادہ والی ماؤنڈ پر rate لگاؤں گا تو جواب زیادہ آئے گا if data is same بچوں دیکھو paper بہت زیادہ conceptual آرہے آج کل کیا آرہے تو ہر طرح سے آپ نے تیار رہنا پیپر میں کچھ بھی پوچھ سکتے دو تین نمبر کی تیوری بھی آپ سے لکھوا سکتے صحیح ہے conceptual discussion بھی کروا سکتے جی لکھیں نہیں if data is same if data is same then depreciation expense then depreciation expense in straight line method is more as compared to as compared to as compared to the depreciation expense as compared to the depreciation expense in reducing balance method جی لکھیں if data is same depreciation expense in reducing balance method is more oh sorry in straight line method is more as compared to the depreciation expense جی as compared to the depreciation expense in reducing balance kam 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 jis ki wajah se jis ki wajah se accumulated depreciation jis ki wajah se accumulated depreciation bhi kam hoogi reducing balance method depreciation 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 kya kam hoogga jis ki wajah se accumulated depreciation kam hooghi ab kya 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 اس طرح کر لیں ریڈیوسنگ بیلنس میتھرڈ میں اگلے سال کا اگلے سال کا ریڈیوسنگ بیلنس میتھرڈ میں اگلے سال کا ڈیپریسیشن ایکسپنس اگلے سال کا ڈیپریسیشن ایکسپنس پچھلے سال سے کام ہوگا اور آگے جو بریکٹ میں بار لکھوانے لگاؤں نا یہ تو بات آپ کو پہلی شاید پتاؤں جو بریکٹ میں بار لکھوانی ہے یہ بہت اہم بات ہے پچھلے سال سے کام ہوگا اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ تو سب کوئی بتا ہے اب بریکٹ میں لکھو سیم ریڈ سے کام ہوگا سیم ریڈ سے کام ہوگا کس سے کام ہوگا بچو سیم ریڈ سے اس کو اب انشاءاللہ کحسن کو سوال یہ بادام کھا بادام یہ لے سیم ریڈ سے کتنے دنوں سے بھوکھا ہے اتنی دن جلدی کیلئے سیم ریڈ سے کام ہوگا کس سے کام ہوگا بھائی done اب بھائیں گے اس question کو solve کرنا ہے اس question کو اس question کو ہم نے straight line سے بھی solve کرنا ہے اور and and straight line زہر بھائی ابوڑ ریسک دونوں method سے solve کرنا ہے کس سے کرنا ہے اب میری بات سنیں اب depreciation expense ہم نے calculate کرنا ہے چار سالوں کا کتنوں کا بچو چار سالوں کا کرنا ہے کتنوں کا کرنا ہے جی اب دیکھیں میری بات سنیں اب کتنے سال ہیں چار سال اب data کیا ہے بھائی ایک ہی asset ہے اب بہت سارے سالوں کی calculation ہے تو ہمیں وہ table بنانا پڑے گا date description اور asset والا یہ table کب بنتا ہے بھائی جب ایک asset اور بہت سارے سالوں کی کیا کرنی ہو چلیں شاہبش table بنائیں date description asset جی ادھر اس طرح ادھر بات سننی ہے ذرا آپ کے پاس تو تھاں کا رولہ ہوگا کس کا آپ نے اوپر state line کا بنانا ہے نے page پہ table بنانا ہے کس پہ بنانا ہے نے page پہ آپ نے پہلے آپ نے پہلے state line کے مطابق بنانا پھر mid سے نیچے آپ نے reducing کے مطابق بنانا ہے میں خیر آمنے سامنے کروں گا چلیں شاہبش کریں نہیں حمد کریں شاہبش چلو 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 شاہبش چار سال چار سال کی working کرنی ہے جی جی یہ جو question ہے یہ ہم نے ابھی class میں self made question ہے کونسا یہ کتاب میں نہیں ہے ویسی comparison کے لیے کر رہے ہیں کونسا یہ ہے بک میں لیکن وہ self made نہیں ہے اچھا جی بچو working کیسے بنتی تھی وہ date description date کوئی نہیں خیر ہے آپ کوئی بھی عظیم کر لو نا first january 2020 کر لو چلو ہم نے تو چار سال ہی پورے کرنے ہیں نا first january 2020 عظیم کر لو اور اس کو کر لو جی یہ ہے میرے دوستو پلانٹ ہے کیا ہے اور یہ کونسا method ایدر بچو straight line دونوں سے دونوں سے کرتے ہیں دونوں سے کرتے ہیں تاکہ یہ جو لکھوائیں ہیں باتیں تو ذرا clear ہونا پھر آگے چلیں گے آگے باغتے رہیں آگے باغتے رہیں پیچھے سے باتیں concepts ہی نہ clear ہوں تو فائدہ کیا باغنے گا جی یہ رولائیں گے تجھے اٹھنا تو first january 2020 کر لیں asset purchase کیا first january 2020 پہ date description اور میرے مصوم دوستو اور میرے بھائی جی assume کریں جی first january 2020 کو کیا کیا asset چلیں میرے ساتھ ہی کر لیں question solve ادھر آئیں بچو بتاؤ cost کتنی تھی کتنی cost ہے بچو روپیز میں کر رہے ہیں نا question جی 31 ڈیسمبر 2020 کے end پہ آئیں depreciation expense بتا دیں جی بچو ایک لاکھ multiply بھائے جی بولیں جی بچو کتنا آیا 70 ادھر آئیں اب اب reducing میں آ جائیں اچھا میری بات سنیں بھائی بات سننا بات سننا ابھی نا question چھوڑ دیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں کچھ چیزیں سمجھانی ہے یار آپ کو جی آپ نے کیا کہا نہیں نہیں ایک نہیں complete میں نے comparison کروانا ہے جی first january 2020 بچو یہ کیا ہے cost ہے ادھر ایک لاکھ یہ روپیز میں question solve کر رہے ہیں بچو 31 ڈیسمبر 2020 پہ آئیں مجھے depreciation expense بتا دیں ایک لاکھ multiply by جی بچو کتنا 75,000 یہ کے آگے بچو اس کی شابش یہ کے آگے بچو book value ادھر بھی book value کتنی ہے اب look at the board and focus کرنا ہے بھئی آپ نے سب کام چھوڑ دیں سارے کام چھوڑ دیں بھائی چاہے straight line method ہو چاہے reducing balance method ہو پہلے سال کا depreciation expense ہمیشہ same آتا ہے اگر depreciation expense بچو ایک سال ہوئے نا تو تو depreciation expense ہے وہی کیا ہے accumulated depreciation صحیح ہے بھائی در وہی کیا ہے بھائی جان جو depreciation ہے وہی کیا بن جائے گی accumulated depreciation بچو ایک سال گدرنے کے بعد book value ایک سال گدرنے کے بعد book value اب باپ نے آنا ہے میرے معصوم دوستو اگلے سال پہ آپ مجھے بتائیں یہ کون سا method ہے straight line میں فارمولہ بتاؤ cost multiply by rate بھائی جان same نہیں آجائے گا expense یار جب same amount پہ depreciation expense لگاؤ گے تو same نہیں آئے گا بول ہی نہیں رہے میں نے shame تو نہیں گا جی کتنا آگیا بچو ادھر جی بچو ادھر بتائیں reducing میں کیا ہوگا جی جی صحیح ہے جی میرے دوستو ادھر آئیں ادھر آنا ہے 31 ڈیسیمبر 2021 پہ بچو بہت دھیان سے اب فارمولہ پڑھنے نہ رکھے ہیں book value کا مطلب اب ایسرڈ کتابوں میں کتنے کا ہے ایسرڈ کتابوں میں اتنے کا ہے چھیک ہے بھائی اب book value پہ ریڈ لگے گا کس پہ ریڈ لگے گا تو بھائی جان جب زیادہ والی ماؤنٹ پہ ریڈ لگایا تو زیادہ جواب آیا کام والی ماؤنٹ پہ ریڈ لگائیں گے تو میرے بھائی 75,000 multiply by 25% تو جواب بتا دیں 18,000 بتائیں بچو book value ہنہ جی میرے معصوم دوستو یہ کہ آگی بچو آپ بہتر متوجہ ہونے ہیں متوجہ ہونا ہے متوجہ ہونے سٹیٹ لائن میں یہ depreciation expense reducing میں یہ depreciation expense کس میں depreciation expense یادہ straight line بچو یاد رکھنی یہ بات اور ان دونوں کی accumulated اس کو accumulated کریں 50,000 اس expense کو اس expense کو accumulated کریں تو یہ آئے گا 42,000 سمتنگ شاید 43 سیمن بھائی جان ادھر accumulated depreciation کام اور ادھر دیکھیں ادھر متوجہ ہوں book value اس میں 50,000 اور اس میں کتنی بھائی جب ایک لاکھ میں سے کام amount minus کی تو book value زیادہ ہوگی اب وہ نوڈ پڑے جو لکھوایا تھا جلدی 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 بھائی ان concepts کے بارے میں اگر سمجھ ہوگی تو آگے چلیں گے انشاءاللہ جی بچے جلدی کرو نا خبار ساللہ پڑھنے لگ پڑے بتاتے بھی نہیں کہ پڑھ لیا کہ چھو ٹھیک دس کمنٹ گزنے جان چھوٹے جی online ولو آپ نے بھی یہ باتیں لکھنی ہیں آپ نے بھی یہ باتیں لکھنی آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں جی اور نائی کوشش کرتے ہیں اچھا جی آپ میرے بھائی آئیں اگلے سال پہ اگلے سال پہ اگلے سال پہ اوہ چھپو جا بات پروو ہوگی بائیس بچو ادھر آؤ depreciation expense آپ میری بات سنیں ماشاءاللہ اوہ قدید چھتی آجا یہاں آپ اب جی ادھر کتنا آجائے گا بچو پچیس ادھر اکتیس ڈیسمبر دو ہزار بائیس پہ book value میرے دوستو ادھر بتاؤ ادھر بتاؤ ادھر بتاؤ جی بچو depreciation جی بچو بہت دہان سے موٹھا یہ نا لکھ دینا ٹھارہ ساتھ سو پچاس اس سے کام مانی ہے اس سے کام مانی ہے ملٹی بلائے بائی جی کتنا آیا بچو خزیفہ تُو نے بھی solve کر دیا تیری طبیعت پر بوشت نہیں آیا اس کو solve کرتے ہوئے کوئی tension ہوئی ہو اچھا یار تُو رزانہ پدام میرے سے کھا لے کر question solve کی اگر جی جی میں اپنے اببو کو کہتا ہوں ہے کہ اس کی کفالت کا ذمہ اچھا نیکس آؤ بچو ٹھیک خزیفہ کر لیتے ہیں یار انشاءاللہ کچھ اچھا جی ادھر آؤ ادھر ادھر پچیس کو ادھر سے منس کر دیں ٹھیک یار بادام بڑے جی ہاں وہ بتا دیں نہیں وہ نہیں ہوگا اچھا میرے بھائی شابش 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 ہمت کرنی ہمت کرنی ہمت کوشش کرنی اچھا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی بچوں کو آگے جانے کی بڑی جلدی ہے کہ جلدی سے کسی طرح سٹینڈر ختم کرنے پھڑکا دیں بچوں اس طرح سٹینڈر ختم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکل کوئی فائدہ نہیں اگر کونسیپٹس ہی صحیح نہیں ہے تو جی بچوں ڈیپری سیئیشن ایکس پینس بچوں بتاؤ بھئی کس پہ لگ نیریٹ جی میرے دوستو 1 05 تو بچوں بوک ویلیو کتنی 3 6 4 اچھا جی ادھر آئے کہ 31 ڈیسیمبر 2022 پہ بچوں یہ بک ہوئے اچھا سوری سوری مال رہ اچھا ادھر بھی غلط لکھے پھر میں نہیں سٹریڈ لائن میں آپ بولنے نہیں ہیں آپ نے کہ سیدھا لائن میتھڈ سیدھا چلنے میں جی ادھر آؤ بچے ادھر آؤ اب بھئی ادھر چھوڑ دیں یا رب جو کام کرنے بچے ادھر دیکھیں متوجہ ہوں بھائی جب چار سال پورے ہوئے ادھر بک ویلیو زیرو بھائی جان ادھر بک ویلیو ابھی بھی کتابوں میں پڑی ہے بھائی آپ نے کم والی ماؤنٹ پر ایڈ لگایا ہے کس پہ لگایا ہے تو سیدھی سی بات ہے بک ویلی پڑی ہو نہیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں یہی کام ہے دنیا میں بس اینڈ پہ آکے ایک سال آئے جس میں زیرو ہو جائے گی وہ کون سا ہوگا بس دیکھتے ہیں بعد میں میری بات سنیے گدرا اب وہ والی لائن پڑے انڈ والی بلکہ ایک دو دفعہ نا ایک آدھا منٹ سلی سے پڑھ لیں کس میں ایک زیادہ ہوگا کس میں زیادہ ہوگا کس میں بک ویلیو کم یہ زیادہ ہوگی نیچے والی لائن نہیں پڑھ نہیں آخری ریٹ والی کے سیم ریٹ سے کم ہوگی اس سے اوپر والی ساری لائن پڑھ لیں ایک منٹ دوبارہ دیکھیں امار جلال صاحب اس پہ گریپ ہوگی نا تو ہمارے سینڈرز آنے آگے انڈ پہ جا کے پڑھنے کیش فلو این پی او تو اس پہ انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا اس لیے یہ آلی تھوڑی سی ذہن سازی کر رہا ہوں شاید ابھی آئی سکسین میں تو یہ بتیں نہ اتنی کام آئیں لیکن آگے جا کے کام آ جائیں گی جی کر پڑھ لیا میرے بھائی اب میری بات سنیے گا اب وہ آخری لائن پڑھیں وہ آخری لائن پڑھیں جس میں لکھوایا تھا انہ ریڈیوسنگ بیلنس میتھرڈ ڈیپریسییشن نے سیم ریڈ سے کام ہونا ہے یہ پڑھ لیا آپ نے لائن ادھر دیکھئے گا بچو ادھر دیکھئے گا ریڈیوسنگ میلنس میتھرڈ میں ہر سال ڈیپریسیشن ایکسپنس کام ہو رہے کام ہو رہے نہیں پچیس ہزار میں سے اٹھارہ ساتھ سو پچاس نکال لوں کتنا چھے ہزار یہ کیسے آیا بچو آپ کو پتا ہے نا پرسنٹ ان چینج کیسے چینج کیسے لیتے ہیں بھائی پچیس میں سے یہ مائنس کرو چھے ہزار دو سے پچاس آیا نا اچھا اب مجھے بتاؤ میں نے کہا تھا ہر سال کم آنا ہے اور آگے لکھا سیم ریٹ سے مجھے بتاؤ یہ جو ہم نے کم کیا پہلے پچیس تھا اب اٹھارہ ہزار ساتھ سو پچاس ہے یہ کتنے سے کم آ رہا ہے پھر پروف کرتے ہیں اسے کتنے سے کم نہیں کتنے پرسنٹ سے کم آ رہے مجھے کیسے پتا چلا آپ کو کیسے پتا چلا بائی ریڈیوسنگ مائلنس میتھڈ میں ریٹ ہے پچیس پرسنٹ ہر سال کے ایکس پنس پشلے سال سے کتنے پرسنٹ کم آنا ہے جتنا ریڈ سوال میں جتنا سوال میں ریڈ گیون ہے میرے بھائی ریڈیوسنگ مائلنس میتھڈ میں ہر کتنا کام مانا ہے ریٹ آف ڈیپریسییشن کی پچیس پرسنٹ کام مانا ہے ہر سال کا ادھر دیکھیں یہ چینج پرسنڈے جیسے نکلتی ہے بھائی میں نے اس میں سے مائنس کیا ڈیوائیڈ کرو پچیس ہزار سے کس سے کرو ملٹی پلائی کرو سو سے جواب اس سال کا ایکس دیکھو کتنے بتاؤ چینج کتنے فور آپ نے اگر میتھمیٹکس کبھی چھٹی ساتھوی میں پڑی ہو تو بتاؤ کہ بھائی جان یہ چینج ہے پرانی پرانی پیشلے سال پیشلے سال ہوتے بھائی اس کی مان کتنی تھی اٹھارہ بتاؤ کتنا ہے ٹھیک ہے یہ کتنا کم ہے پیشلے سال سے پرچس یہ کتنا کم ہے پیشلے سال سے پرچس آپ بھی در آئیں چودہ فورٹین zero سکس two مائنس دس پائنس سو سنت آلیس کتنا ری فائر ڈیوائیڈ کریں بھائی جی بیس سے یہ آیا بچو ملٹیپلائے ہنڈر کتنا done میرے بھائی ہر سال کے ایکسپنس پیشلے سال سے سوری ہر اگلے سال کے ایکسپنس پیشلے سال سے کتنا کم ہوگا یہ میری بات سمجھے آپ ادھر دیکھیں بچو ادھر بہت توجہ سے بات سننی ہے کبھی 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 پیپر میں ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے ہمارے پاس صرف ایک یا دو منٹ رہ گئے اب پورا سوال تو میں سال نہیں کر سکتا اس نے مانگے ہیں ایکسٹیکٹس کیا مانگے ہیں بچو کیا مانگے ہیں ایکسٹیکٹس مانگے ہیں کیا مانگے ہیں تو اب یہ پورا ٹیبل بنانے کا وقت پورا ٹیبل بنانے کا وقت یہ ایسا ہوگا اکثر سوالوں میں ہوگا انشاءاللہ اب ادھر دیکھنا ہم نے کیا کرنا جی پروفٹ اور لاز کے ایکسٹیکٹس ادھر آنا ہے ڈیپریسی ایشن ڈیپریسی بچو اگر یہ چیزیں آپ کو نہیں پتا تو پیپر میں مشکلات آئیں گی سیونٹی فائی سیونٹی ایٹ سیونٹی ٹو تک کا پیپر سالو ہوگا تھوڑا سا سپیڈ کو بڑھانا تھوڑے سی شارٹ کٹ ہلک سیکھ سیکھ نے تو اپنے پیپر کو ہم نے کوشش کر کے نائنٹی نائنٹی ٹو نائنٹی تھری تک لے کے جانا ہے ٹھیک ہے نائنٹی تک انشاءاللہ لے کے جانا اب سنیے کا بات ادھر اب یہ چار اب یہ بچو چار سال ہیں کتنے ہیں یہ سب سے پرانے والا سب سے انڈ پہ دیس اکیس پھر کیا بچو اور پھر کیا اب ادھر دیکھنا درہا پہلے سال کا دیپریسیشن ایکسپنس کتنا ہے اگر میں پہلے سال کا نکال لوں دیپریسیشن ایکسپنس تو بچو اس سال کا نکال سکتا ہوں کیسے اس لئے کتنا کام ہونا ہے تو پچیس ازار کو سیمینٹی فائی پرسنٹ سے ملٹی پلائی کر دیں دن دن بھائی ہم نے اس ٹیبل کو استعمال نہیں کیا ہم نے کیا پچیس ازار پکڑا اس کو کتنا کم کر دیا اب یہ جو پچھلے سال کا ایکسپنس ہے اس کو پکڑیں اگلے سال کا نکال لیں کتنا کم ہونا اس نے اٹھارہ ساتھ سو پچاس کتنا بچے ون فور زیرو سکس تھری یا ٹو جتنا بھی آتا وہ دیکھ لیں چلو چلیں تھری کر لیں جی اگلے سال کا ایکسپنس کتنا کم ہونا ہے جی فور ٹی زیرو سکس تھری ملٹی بلای بھائی سیونٹی فائی پرسنٹ کم ہونا ہے نا سو میں سے پچیس مائنس کریں تو سیونٹی فائی گب بتاؤ ہوگئی ون ون زیرو فائی ڈن ڈن بچو ڈن بھائی یہ ہے ریڈیوسنگ بیلنس میلنس میتھڈ یہ کیا ہے بچو یہ کیا ہے بچو ریڈیوسنگ میلنس میلنس میتھڈ اس کو ایک دو منٹ دیکھیں تسلی سے دیکھیں کیا ایسے بھی نکالا جا سکتا ہے کیا یہ سیم آئے جو ادھر آ رہا ہے ادھر ہم نے کیا ادھر ہم نے بک ویلیو ریڈ لگایا ہم نے کہا جی بک ویلیو پہ ملٹی پلی ریڈ کر دیں اور دوسرا طریقہ بچو کیا ہے ریڈیوسنگ میں نکالنے کا لکھیں جی فارمولا دوسرا یہ ایسی ہم نے خود جگار سا بنایا ہو ہے بچو بس اپنے سمجھنے کے لیے لکھنا ہے کدھر لکھا تھا ہاں جی یہ پہلا فارمولا دوسرا لکھیں بچو 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 لاس یئر کا ملٹی بلائے بائے جی بچو ملٹی بلائے بائے جی اسے کر لیں بچو نیٹ ریڈ کیا بچو نیٹ ریڈ یا نیٹ ریڈ کہتے ہیں سو میں سے پچیس پرسنٹ کیا کرتے بچو ٹھیک ہے بچو یعنی جتنا ریڈ ریڈ ہو رہا ہے یعنی جتنا کیا ہو رہا ہے پچھلے سال کے ایکس پنس کو پکڑیں اور میرے بھائی آپ کیا کریں نیٹ ریڈ سے ملٹی پلائے کر دیں جو کہ سیونٹی فائی پرسنٹ ہے کیا ہے بچو سو میں سے پچیس مائنس ہو گیا نا پیشلے سال کا جو ایکس نکال لوں تو مجھے پتہ ہے ریڈیوسنگ بائنس میتھرڈ میں پیشلے سال سے کام مانا کتنا کام مانا جتنا ریڈ سوال میں گیون ہے تو نیٹ ریڈ سے ملٹی کرتو ملٹیپلائے بے دیپریسی ریڈ گیون ان سوال جی شاہبش بچو 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 جی میرے بھائی آپ کا سوال تھا کوئی جی یہ ہنڈرڈ پرسنٹ پورے مارکس ملیں گے ہنڈرڈ پرسنٹ انشاءاللہ پورے دیکھو نا یہ بھی ہم نے ورکنگ سے نکالا ہم نے کیا کیا یہ ورکنگ ہی کر رہے ہیں پہلے سال کا خود اس طرح نکالنا پڑے گا یہ تب لگا سکیں گے جب اس نے آپ سے سیکس مانگے ہیں یہ آپ کے پر ٹائم کم ہے ٹھیک ہے یہ جگار تب لگ دے گا انشاءاللہ باہر حال پتہ ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کسی ٹرپک میں جائیں اور اس کا استعمال کرنا پڑ جائے جی دی نہیں سٹریٹ لائن میتھڈ میں تو سیم آئے گا ہر سال کا نہیں اس میں جگار نہیں لگے گا سٹریٹ لائن میں جگار کیوں لگ پہلے جگار ہے بھائی کا سوال بہت اچھا بڑی سوال پوچھا بھائی نے بھائی نے بھائی ٹھیک پانچ منٹ کی بھائی